بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان پراپٹی لیڈر بیری اٹون کراچی سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شہباد احمد اور میرے ساتھ موجود ہے رانا عثمان دلدار آج ہم موجود ہیں ڈی ایکس اپارٹمنٹ کی لوکیشن پر جو آج سے تقریباً تین ماہ پہلے لانچ کیا گیا تھا ٹین اے کے کمرشل میں اور بلکل آلی سکوائر کے بلکل سامنے یہ موجود ہے اور آج ہم ادھر موجود ہیں کیونکہ ڈی ایکس سلام سٹیٹ اینڈ بلڈرز کی طرف سے ڈی ایکس ریزیڈنشیا کے نام سے ایک نیا پروچک لانچ کیا گیا ہے اس کے بارے میں اور سلام سٹیٹ جو بلڈر ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عثمان دلدار جی عثمان بھائی کیسے ہیں آپ الحمدلہ اللہ کا شکر اسمان بھائی سب سے پہلا قویشن یہ ہے ڈی ایکس اپارٹمنٹ ہوں یا ڈی ایکس ریزیڈنشیا جو آج اوفیشلی طور پر لانچ کیا گیا ہے ہمارے کلائنٹس ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے آپ پریویس کوئی جو پروچکٹ ہیں وہ کون سے تھے انہوں نے کون سے پروچکٹ کہاں پر بنائے ہیں اور کون سے جو ہیں لانچ کر دیے ہیں یا ان کا جو ہے وہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے تو پہلے ہم ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو ذرا بتائیے گا یہ جو سلام سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے حوالے سے کہ وہ آتھانٹک بیلڈر ہیں کس طرح کا وہ بہریہ میں کام کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز سب سے پہلے بات کریں گے ان بیلڈرز کی کریڈیویٹی کے بارے میں کہ دیکھیں یہاں پر نمبر اوف بیلڈرز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں پریویسلی پانچ چھ سات سال سے جب سے یہ بہریہ کراچی جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے تو بات کریں گے ان کی کریٹیویٹی کی کہ دیکھیں یہ ان کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہاں پر کام کرتے ہوئے دو سال تقریبا دو سال پہلے اگر میں بات کروں تو ان کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ نہیں کیا گیا تھا یو بی این ان کا فرس پروجیکٹ تھا جو انہوں نے ڈگنگ کے بعد فورم سے ہی انہوں نے اس کی جو ہے وہ تقریبا دس سے بارہ فلور کھڑے کر دی ہیں تقریبا اس کا یہ آٹھ سے دس ماہ کی پروگریس ہے ڈیویلیمنٹ سٹیٹس ہے اس کا تو شہباز بھائی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آور سیز چاہے کسٹمرز ہوں یا پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ویلیوبل کسٹمرز ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بیلڈر ایتھینٹک بھی ہیں ان کے پروجیکٹ ایتھینٹک ہیں یا کریٹیبل ہیں کہ ہم ان کے پروجیکٹ میں اپنی انویسمنٹ کر سکیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ پرانے بیلڈرز کون سے ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ اس سے پہلے جنہوں نے کام کیا پنڈی میں لاہور میں تو ان کو دیکھتے ہیں جیسے ڈومینین ہے بلکاسم ہے ان کا بہت نام ہے ان کا انہوں نے دوسرے پروجیکٹ میں بھی مطلب جو پنڈی والا ہے لاہور والا ان میں بھی کافی کام کیا ہے تو یہ پیلڈرز نئے تھے بلکل ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ ٹاسک تھا کہ انہوں نے یہاں پر اپنا ایک نام بنانا تھا ایک ورث انہوں نے یہاں پر اپنی بنانی تھی جس وجہ سے انہوں نے جو یو بین کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس پہ ماشاءاللہ کافی تیزی کے ساتھ کام کیا اور آج اگر آپ آن سائٹ آ کر دیکھتے ہیں تو اس کے تقریباً بارہ فلور کھڑے ہو چکے ہیں تو میرے خیال سے کہ بڑی اچھی پروگریس ہے ان کی کہ اس کے بارہ فلور انہوں نے تیار کر دی اس کے بعد انہوں نے یو بین ریزیڈنشیا لانچ کیا اس کی بھی ڈگنگ کر دی اس کے بعد انہوں نے یہ ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ لانچ کیا جس کی لوکیشن پر آج ہم موجود ہیں اس کی بھی سوائل ٹیسٹنگ کا کام جاری ہے اور جو بیسیکلی آج جس چیز کی لانچنگ سرمانی ہے وہ ڈی ایکس ریزیڈنشیا کے نام سے ہے جو ان کا فور پروجیکٹ ہے ریزیڈنشل پروجیکٹ ہے سارا گرونڈ پلس ایٹ کی یہ بیلڈنگ ہے اور ایچ فلور ہے سری اپارٹمنٹس ہیں نائن ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ سکوائر فٹ کے دونوں کورنر کے ہوں گے اپارٹمنٹس اور جو درمیان میں ہوگا وہ ایٹ ہنڈرڈ سکوائر فٹ کا ہوگا اگر میں یہاں پر ریٹس کی پاتھ کروں تو ویورز یہاں پر ایٹی فائنڈرڈ پر سکوائر فٹ ریٹ جو ہے وہ رکھا گیا ٹونٹی فائنڈ پرسنڈ ڈون پیمنٹ آپ دیں گے بوکنگ کے لیے باقی آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی جی شہباز بھئی اچھا ہمارے جو آور سیز کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ہم سے کوسٹن کرتے ہیں ان کی لوکیشن کے بارے میں جس طرح ابھی ہم موجود ہیں یہاں پر ڈی ایکس اپارٹمنٹ کی لوکیشن پر یہ بلکل ٹین نئے کے جو ویلاز ہیں اور علی سکوائر ہے اس کے سامنے بلکل علی بلوک آ جاتا ہے بحریہ ہائٹس اس کے بلکل ساتھ ہیں اور بحریہ کی جو گرینڈ موسک ہے وہ اس کے بلکل ساتھ ہیں اسی طرح جو بحریہ سوری ڈی ایکس ریزیڈنشیا جو آج انہوں نے آفیشلی لانچ کیا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پریسنٹ ایڈ کا جو کمرشل ہے ایٹی ٹو نمبر پلات ہے بحریہ ہائٹس کے بلکل سامنے وہاں پر بننے جا رہا ہے گرونڈ پلس ایڈ کی بلڈنگ ہے دو سو چھے سٹھ سکیر یارڈ کا یہ پلات ہے اور یہاں پر بھی جس طرح ڈی ایکس اپارٹمنٹ میں ہم نے کافی اچھی سیل کی اور اس وقت ری سیل بھی جاری ہے اسی طرح ڈی ایکس ریزیڈنشیا میں بھی آج جو ہے وہ ہم نے اسلام سٹیٹ اور پاکسان پراپٹی بلڈرز پاکسان پراپٹی لیڈرز والوں نے یو بی این بھی ہم دونوں جو سٹیٹ سی اسلام سٹیٹ اور پاکسان پراپٹی لیڈر دونوں نے مشترکہ جو ہے وہ اس کو سیل کیا اسی طرح ڈی ایکس اپارٹمنٹ ہیں وہ بھی دونوں ہی جو ہے سٹیٹس اینڈ بلڈرز جو ہیں انہوں نے اس کو مشترکہ طور پر سیل کیا اسی طرح ڈی ایکس ریزیڈنشیا جو ہے سیم یہی کنڈیشن ہے کہ اسلام سٹیٹ اینڈ بیلڈرز اور پاکسان پروپٹی لیڈرز جو ہے وہ دونوں مل کر اس کو سیل کریں گے آپ ڈی ایکس ریزیڈنشیا میں کسی بھی قسم کی بوکنگ کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرا اور اسمان بھائی کا نمبر جو ہے وہ نیچے سکرین پر مینشن ہوگا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ